فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی غزوہِ بدر کے نتیجے میں جنگی قیدی بن کر آنے والوں کا سر کلم کر دینا چاہیے قرائش کے نام وربے کے جنگی قیدی بن کر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی جنگی قیدی بن کر آیا ہوا ہے حضرت علی کا بھائی بھی آیا ہوا ہے حضرت عمر کا ماموزاد بھائی بھی آیا ہوا ہے صدی کے اکبر کے عزیز بھی آئے ہوئے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کی طرف کیا رائے ہیں میرے یارِ غار آج کیا سلوک کریں ہم ان سے جنہوں نے ہمیں ستایا تھا آج ہمارے قبضے میں آئے ہیں صدی کے اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کوئی نئی بات ہے یہ ستانے کے عادی ہیں آپ معاف کرنے کے عادی ہیں آپ وہی کیجئے جو آپ کا ذرفِ حسنِ سلوک کیجئے ان کی جان بخص دیجئے شاید اسلام قبول کر لیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا عمر کی نگاہوں میں ایمان کی سرخی جھلک رہی تھی پوچھا تو کیا کہتا ہے میرا عمر عرض کیا اللہ کے رسول یہ کفر کے پیش رہو ہیں ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو یتیم کیا ہے انہوں نے سمیہ کو ریزہ ریزہ کیا ہے انہوں نے بلال کو تڑپایا ہے انہوں نے خبیب کو انگاروں پہ لٹایا ہے انہوں نے ہمارا فتن چھڑوایا انہوں نے ہماری عزتیں لوٹیں انہوں نے عرصہ حیات تن کیا آج ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ ان کے جرائم کے نقش پر کوئی چلنے کی جرت نہ کر سکے میرا بھائی کھڑا ہوا ہے ماموزاد اسے میرے حوالے کر دیجئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کروگے تم اس کے ساتھ عرض کیا آپ کے سامنے اس کا سر اُڑا دوں گا اور دنیا کو بتا دوں گا جو محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں علی اپنے بھائی کا سر اُڑا آئے فلا اپنے بھائی کا سر اُڑا آئے فلا اپنے بھائی کا سر اُڑا آئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشکرائے فرمایا جلالی ہونا جلالی ہونا تجویز بھی جلالی ہے مجھے ابو بکر کی رائے پسند ہے میں انہیں معاف کرتا ہوں ان کی جان بخشتا ہوں وہی کہتا ہوں جو مکہ کی فتح کے دن کہا تھا لا تسریب آلیکم اليوم آج ہم تمہیں شاب کا مظالم پر تانہ بھی نہیں دیں گے ہم بھی تجھے معاف کرتے ہیں ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں یغفر اللہ لکن اللہ سے بھی دعا مانتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے جرائم کو معاف کر دے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کر دیا لیکن عرشِ برہی سے قرآن آیا فرمایا جائے والنبی ما کانا لِن نبی اَيَكُونَ لَهُ أَسْرًا حَتَّى يُسْقِنَا فِي الْعَرْضِ میرے معبوب یہ ادا کچھ موضوع نظر نہیں آئی اسلام کے دشمن مسلمانوں کو ریضہ ریضہ کرنے والے یہ انسان نماز درندے جب آپ کے قابو میں آئے تھے تو عمر کے جذبات کے مطابق آج ان کے خون سے بھی دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا مجھے بھی وہی بات پسند ہے جو تیرے عمر کو پسند ہے جو بات عمر کو پسند ہے عمر کے محبود کو بھی وہی پسند ہے مجھے بات عمر کو پسند ہے